صحفی حضرات، ہم چشمہ چوزی کے قبائل، آپ صحفی حضرات کا بیاد شکریہ دا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کا موقع دیا چشمہ چوزی کے قبائل صدیوں سے اپنے آبائی زمینوں پر آباد ہے اور خوشحال اور پرامن زندگی گزار رہے تھے اور یہ زمینیں کاسی قبیلے اور کاکڑ قبیلے کی جدوی پشتی ملکیت ہے جو ان کے اپنے قدرتی چشمے سے سہراب ہوتے ہیں انہی زمینوں کے کچھ چیزوں پر عرصہ دراز سے کچھ خانہ بدوش موسم کے اعتبار سے سردیوں میں، سیوی وغیرہ اور گرمیوں میں گرمیاں گزارنے آتے تھے پھر انہی خانہ بدوشوں نے لائن مافیا اور قبضہ مافیا کی سرپرستی میں قبضہ جمعانہ شروع کیا اور آبی گزشتہ دو آفتے سے لائن مافیا کے مشہور گروپوں کے ساتھ مل کر مزید اس قبضے کو توسید دینے کے لئے ان زمینوں کے خالی زمینوں پر بھی قبضہ کرنے کی مضموم کوشش کی اور ان زمینوں پر جگہ جگہ قبضے کی نشانت لگا دیئے تھے جب علاقے کے زمیندار اپنے زمینوں کے معاینہ کرنے کے لئے گئے تو وہاں پر لائن مافیا اور جائن پیشہ افراد جو جدید خودکار آتیاروں سے لے تھے نے ہمیاری زمینداروں پر بلا جواز فائرنگ اور پتراہ کر کے کلی کے زمینداروں میں سے کوئی درجن بر افراد کو شدید زخمی کیا اور گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا ہے موزز صافیہ ازرات انہی زمینوں کے حوالے سے موزز عدالت اور سالسی جرگے جو علاقے کے متبرین پر مجھ سے ملتا نے فیصلہ مقامی زمینداروں کے حق ملکیت کو تسلیم کرتے ہوئے زمینداروں کے حق میں دیا جبکہ موزز عدالت نے ان قابضین کے قبضہ اور جگیوں کو اٹھانے کا بھی حکم صادر کیا ہے اور قبضہ زمینداروں کو دینے کا حکم دیا ہے وکوہ کے روز بھی مقامی زمیندار کوئٹرہ کے کمیشنر اور زلی انتظامہ کو آگاہ کر رہے تھے جس کی رہدی آئلم عمل میں لینڈ مافیا نیگاؤں کے دیگر پرامہ اور نیتے زمینداروں پر عملہ کیا ہم زمینداران آپ کے تصور سے کمیشنر کوئٹرہ زلی انتظامہ کے دیگر حفیصران اور قانون نافذ کرنے والے عداروں کے حفیصران کے مشکور ہیں جنہوں نے عدالت کے فیصلے اور ہمارے حق کو تسلیم کرتے ہوئے ہمیں اپنے تعاون کا یقین دلایا ہے کہ آپ کے مسائل ہم جل حل کریں گے ہم اس موقع پر انتظامہ سے مزید تعاون کی طوقوں کرتے ہیں اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ ان کا ناجائز قابضین کو ہمارے پیدریہ رازیہ سے اٹھا کر مقبوضہ رازیہ کو آسلہ اور قانونی ملکان کا حوالے کیا جائے مزید یہ کہ ہم پولیس انتظامہ سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے فائر میں نامزد ملجمان کو جل سے جل گریبتار کر کے ان کو قانون کے کرٹیرے میں کھڑا کریں جی اب ایسا ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس کوئی اشناختی کارڈ نہیں ہے ہے پٹھان لیکن غیر مقامی پٹھان ہے لینڈ مافیا کا ایک میرے خیال سے کوئی نہ دفتر ہوتا ہے نہ کوئی ان کے نام ہوتے ہیں وہ بس چند کلاشل کوف اور دو چار پانچ گاڑیا اور مختلف گروف اپنے ان کے لیے جو ان کا انٹرس ہوتا ہے ان کے لیے وہ آتھ ملا لیتے ہیں اور کبھی کوئی شکل ہوتا ہے ان کا کبھی کوئی شکل ہوتا ہے یعنی وہ بلاک پینک رہے ہیں جگی بنا رہے ہیں گھر بنا رہے ہیں تو کبزہ تو کبزہ تو کھر رہے ہیں اشناختی کارڈ نہیں ہے ان کے پاس کسی کے پاس بھی نہیں ہے اشناختی کارڈ یہ محترم دوہزار تین میں ہم نے ڈی سی صاحب کو درخواست دیا ہوا ہے یہ مختلف ہم نے پریس کانفرنس سے کی ہے مختلف آئی جی ایف سی کو مختلف کمیشنر صاحب کو اسارے ان پر لیکن بس بدقسمتی سے کوئی موسر کسی نے آت نہیں ڈالا ہے ابھی ہم نے ہمارے ساتھ انتظائی میں نے برپور تاؤن کا یقین دلایا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنا قانون کو فالو کریں گے موسیقی 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 موسیقی